سو گوڈ مورننگ فرنڈز ویلکم تو مائی چینل ایڈ ورڈ ونگ سور آج جو ہے ہم وکیبولیری کے پانچ نئے ورڈ جو ہیں وہ سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے پہلا ورڈ جو ہے وکیبولیری کا وہ ہے ایورٹیڈ ایورٹیڈ مینز کہ کچھ چیز جو چل رہی تھی اور اچانک سے رک گئی ہے اس کے لیے ہم ایورٹیڈ ورڈ کا استعمال کرتے ہیں ایورٹیڈ میس رکا ہوا یا پھر کوئی چیز ہونے والی تھی وہ ٹل گئی جیسے کی ابھی ابھی دیکھا ہوگا کیا ایسیسی کا ورڈ کپ ہونے والا تھا ٹل گیا ایورٹیڈ ہو گیا پیفا ورڈ کپ ہونے والا تھا ٹل گیا ٹوکیو اولمپک ہونے والا تھا ٹل گیا بہت ساری چیزیں ٹل کی ایکزامس ہونے والے تھے وہ تک ٹل گئے کچھ تو لوگ ہی کیا ہوتا ہے تو ایورٹیٹ میں سرکا ہوا ٹلا ہوا اور اس کے سیننمز جو ہیں وہ ہوں گے ڈائیورٹیڈ ایسکیپڈ ڈیفلیکٹیڈ ایورٹیڈ اور پریوینٹیڈ اور اس کے انٹونیوم بلکل اس کے اُلٹے ہو جائیں گے یعنی جو چیز ہو گئی ہے جو چیز ہمیں پروتساہیت کر رہی ہے جو چیز سوکرت ہے یا جو چیز گندرت ہے اور انٹونیوم میں آئیں گے اس کے فوکسٹ ایم انکراجڈ اور پرمیٹڈ سنٹینس میں یوز کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the averted disaster in Rajasthan will return in new avatar if nothing is done by congress party پتہ نہیں انکو congress party سے ہی بچارے کیوں وہ ہر کسی کو نفرت ہے لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ جو رکا ہوا ڈیزاسٹر تھا جو طوفان جو کی ٹل چکا تھا یا رک چکا تھا وہ ایک ایک نئے اوتار میں بھی جو ہے راجستان میں آکر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر وہاں کی جو سرکار ہے اس نے کچھ steps نہیں اٹھائے تو averted disaster میں اس کے رکا ہوا ہے یا تیل گیا ہے جو disaster اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والے ٹائم میں زیادہ نقصان دے تو اس لئے سرکار کو وہاں پر کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا انیوائر ہے اگلا ورڈ جو ہے وہ ہے آؤٹ ایج آؤٹ ایج ہم نے ایک پر ہی لکھا ضرور تھا thumbnails پر شاید ہم نے discuss نہیں کیا تھا تو آؤٹ ایج کو آج ہم discuss کریں گے آؤٹ ایج کا مطلب بھی ہوتا ہے رکنا رکنا ہو گیا یا پھر کسی چیز کی کٹ ہوتی جو ہے اس کو بھی ہم آؤٹ ایج کہیں گے تو آؤٹ ایج کے سینانیوم جو ہیں وہ ہیں failure, breakdown, interruption, discontinuity, cut اور pause سارے جو ہیں اس کے سینانیوم سے اور انٹانیوم اس کے بالکل اُلٹے ہو جائیں گے یعنی رکی ہوئی چیز کا اُلٹا ہو جائے گا جو چیز لگتار سے ہو رہی ہے انٹانیوم میں آئیں گے continuity, adequacy, oversupply, connection, etc, etc سنتینس میں یوز کرنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ political parties has raised the issue of power outage in the ruler area as it is the prime time for the baddie former تو یہاں پر power جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہے یہاں پر power جو ہے وہ بجلی کی جو power ہے اس کے related ہے تو political parties نے یہ کہا ہے آؤٹیج ہوگی یعنی power کی کٹوتی ہوگی تو پھر نقصان ہو جائے گا فارماس کو next question ہے next word ہے dupe dupe کا مطلب ہے دھوکھا دینا دھوکھا دینا ڈھگنا چھلنا یا بے کوف بنانا کون کرتا ہے ڈھوک دھوکھا کون دیتا ہے بھئی یا دیتا ہے یا جو بھی دیتا ہے ہر کوئی دوتا ہے دوست دیتا ہے گرل فرینڈ دیتی ہے گھر والے بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھی بھئی زیادہ تھا تو بچے بچے ہی دیتے ہیں دھوکھا تو سینونیوم چوہیں اس کے ہوگے فول ٹرک چیٹ ڈیفورڈ اور حاکس اس کے انٹونیوم چوہیں گے وہ اُلٹا پڑ جائیں گے یعنی کوئی دھوکھا دے رہا ہے تو اس کا اُلٹا ہو جائے گا کوئی ہماری مدد کر رہا ہے کوئی ہمیں صلاح دے رہا ہے کوئی کسی طرح کا ہمیں سہیوگ دے رہا ہے تو انٹونیوم ہو جائیں گے ایڈوائز ڈسچینٹ ایکوینٹ اور ایڈمونش جس کا مطلب ہوگا صلاح دینا یا ٹھگنے سے بچنا واہ ایک طرف کوئی ڈھگ رہا ہے دوسری طرف ڈھگنے سے بچا بھی رہا ہے بہت اچھی بات ہے تو سنٹینس کی طور پر یوز کرنا ہو تو ہم کہیں گے فیفٹی ٹوئیر اوڈ اوفیشل آف پرائیویٹ کمپنی واز ڈیوپڈ آف آف ٹوانٹی ٹو پوائنٹ سیوان ایٹ لیک بائی اپرسن ہی بیفرینڈڈ آن سویشل میڈیا دوکھا ہو گیا بچارے کے پاس تو پرائیویٹ کمپنی کا ایک بندہ تھا تو اس کو کسی سوشل میڈیا کس کا کوئی دوست بنا تو اس نے اس کو تھگ دیا بھئی اتنی کروڑ روپے کے لیے 22.78 کروڑ روپے کا اس کو چونہ لگا دیا ہم یہ کہیں گے تو بھئی ڈیوپ مت بنیے تھگیے کسی کو نہ ہی تھگنے دیجئے کسی کو خود کو سو بی اٹنگٹیو اینڈ بی الرٹ وائل ڈیلنگ ویڈ پرسنز اننون پرسنز کو چلو آپ کر لیں گے لیکن آج کل کی دنیا میں آپ اپنے بندوں سے بھی بچ کے رہیے باقی اگر آپ الرٹ ہیں تو کوئی آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا کوئی آپ کو ٹھگ نہیں سکتا اتنا تو ہے کیونکہ ٹھگی کا کوئی تبی ہویا جب آپ کو ٹھگ نیکسٹ ورڈ جو وہ ہم یوز کرتے ہیں کوئی کوئی بھی انسان جو کی کسی بھی فیلڈ میں نیا نیا آیا ہوتا ہے ہم کہتے نا کی یہ تو بھی نیا بھرتی ہو اس کو کیا یہ دو تین دنوں کا وہ بندہ ہے تو کس کھیت کی مولی ہے میں بڑا پورانا بندہ ہوں تو نیو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ بھولا بھولا سیدھا سادھا انبھوہین مطلب جس کو ابھی کوئی experience نہیں ہے جس بھی فیلڈ میں آیا ہے وہ بلکل نیا ہے اس کو کوئی experience نہیں ہے نش کپٹ نش کپٹ بھی ایک اچھا word ہے کہ کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرتا چھل نہیں کرتا کیونکہ اس کو experience ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ نیا نے ہے تو وہ corrupt بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی corruption کرنی کہا سے ہے کیا synonyms اس کے ہو جائیں innocent simple child like inexperience sincere child like means بچہ ہے چارہ بچپر میں تو دوسرا کوش اس کا sentence اب کو یوز کرنا تو ہم کہیں کہ only a naive person can believe on your lame excuses کہ کوئی ہمیں ایسے ہی ہم نے اس کو کوئی کام بولا کوئی کام کر نہیں پاتا اوپر سے آگے leave on your lame اس کے بہنے دیے جا رہا ہے اس پر یقین وہی کوئی کرے گا جو کی تجھے جانتا نہیں ہے جو کہ بچہ ہے کوئی نیا فیلڈ میں میں تو تجھے برسوں سے جانتا مجھے پاتا ہے تو یہ تو سب بہنے بنا رہے تو تو نیو پرسن وہی ہو کسون کا جال کہہ سکتے ہیں نیکسز کا مطلب ہوتا ہے سمبند کسی سے اچھے سمبند بناؤ تو ساتھ اچھا بھئی بھئے سمبند بناؤ ہوگے تو بھئی بھئے ہو جائے گی تو ہمارے دشمنوں کا نیکسز ہے دشمنوں کا آلائنس ہے تو ہمارے لئے برا ہے ہمارے دوستوں لکات بھی ہم کہتے ہیں سنانیوم سیس کیوں گے لنک ٹائ کنیکشن بانڈ ریلیشن جنکشن نور آر لاؤکس تو یہ سارے سکتے سنانیوم ہو جائیں گی یعنی جو سمبند سے ریلیٹ ہے کسی کے ساتھ ہمارے جو ٹائز ہوتے ہیں رشتے ساتھ چاہے بھرسن کے بیچ نیکس کی جگہ اگر ہم رادر کہیں کہ the positive nex between the two country can be good for both of them کہ دو countries کے بیچ میں اگر ایک positive nex سمبند ہے تو دونوں ہی countries کے لیے اچھا ہوگا بلکل کہہ سکتے اگر انڈیا پاکستان کے بیچ اور انڈیا چائنا کے بیچ پاکستان کے انڈر پاکستان 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 کمی اگر ہے تو وہ ہے positive nex جو نہیں ہے تین کنٹرز کے بیچ دیکھ رہے آپ سب دیکھتے ہیں کہ نا کہ یہ positive nex کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے سفر کر نا پڑتا ہے تینوں دیش کی جو کومن مین ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سفر کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پر problems جو فیز کرنی پڑتے ہیں خاص کر جو border areas میں لوگ رہتے ہیں ان کی وائے ان کو تو کافی ساتھ کرنے پڑتے ہیں میں خود border area سی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جب دو کھنٹیز کے بیچ میں relation خراب ہوتا ہے ان پاکستان جیسی کھنٹیز کے بیچ میں بارڈر پر آئے دن جو civilians ہیں یا جو ہمارے soldiers ہیں تو ان کو کیا کیا فیز کرنا پڑتا ہے تو آج کیلئے اتنی ہی وارڈ ہیں تو کل ہم نئے وارڈ کے ساتھ آئیں گے اور دیکھیں گے کچھ نیا سیکھنے کو بھی ہمیں ملے تو تب تک آپ ان ورڈ کو دیکھیں سیکھئے پریکٹس کیجئے اور جیسا کی میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی موقع ملے کہیں بھی آپ نئے ورڈ سنیں تو ترنت سے ڈکشنری کھول کر اس کا مطلب دیکھیں اور انہیں پھر اس دن اپنی ڈیلی لائف میں اس کو یوز بھی کیجئے چاہے آپ اپنے فرنس کے ساتھ یوز کیجئے چاہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یوز کیجئے یا پھر آن لائن پلات فارم پر یوز کیجئے پر یوز کیجئے اس طرح سے آپ انگلیش سپیکنگ بھی صدرے گی آپ ورکیابلری بھی صدرے ورکیابلری جتنی زیادہ اچھے ہوگی میری بات مانی آپ کی اتنی ہی انگلیش اچھے ہوگی چاہے وہ آپ اگزام میں انگلیش کا اگزام کو دے رہے ہو یا پھر آپ انگلیش بول رہے ہوں تو thank you thanks for watching my video thank you have a nice day